سب سے پہلے تمام دوستو کو السلام علیکم اماد بٹ اور عمران فارد پاکستان کپ میں امدہ بیٹنگ اور بولنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے اب کچھ دن بعد ساؤت افریق کے خلاف سیرس کیلنی ہے جس کے لئے انہوں نے پاکستان کپ سے بھی چند کلالیوں کو ٹیم میں شامل کرنا ہے ویسے میں اماد بٹ کی بولنگ کو دیکھا جائے ویسے وہ آر راونڈر بھی ہے تو یار ٹیم میں انہیں موقع دینا چاہیے اور اس کے علاوہ عمران فارد بھی اچھے موڈ میں اور فارم میں ہے تو ان کی جگہ بنتی ہے یا نہیں جیسے ہاری سویل شان مسعود ازر علی آوٹ آف فارم ہے تو اگر عمران فارد کو ایک اور موقع مزید دیا جائے اور وہ اچھی کارکلتگی دکھائے اور پرفارم کرے تو یقین ہے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کام آئے گا آپ بھائی مجھے بہتر طور پر کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو کہ کیا عمران فارد ڈیویڈ وارنر کی طرح کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں جبکہ عمران فارد عبد الرزاق کی طرح کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا عمران فارد کی بولنگ کو دیکھا جائے تو انہیں نے گزشتہ کل سندھ کے خلاف سندھ کے بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار پانچ کلالیوں کو آؤٹ کیا جنہوں نے سندھ کے بل لبازوں کو کافی پریشان کیا اور یقیناً کرکٹ کے میدانوں میں پانچ کلالیوں کو آؤٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا جس طرح عمران فارد نے گزشتہ کل سندھ کے خلاف شاندار بولنگ کرتے ہوئے پانچ کلالیوں کو آؤٹ کیا اور بتا دیا ہے کہ عمران فارد یقیناً عبد الرزاق کے نقش قدب پر چلتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں جو عبد الرزاق پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے انجام دیتے تھے جبکہ اس کے علاوہ عمران فارد کی اگر آخری چار انکس کو دیکھا جائے تو وہ اچھے فارم میں ہیں اور بہترین کرکرتگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہیں نے اپنے چار اور کے پہلے میچ میں انہچاس دوسرے میں چیان میں تیسرے میں ستتر جبکہ چوتے میں انسٹرنس کی شاندار انکس کے لئے ہیں اور جس طرح کی بیٹنگ وہ یہاں پر کر رہے ہیں اگر ایسی بیٹنگ کا مظاہرہ وہ پانچستان کے لئے سر انجام دے تو یقیناً یہ ڈیور وارنر سے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ